ناظرین، زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی شرکت سے انکار نہیں کیا جا سکتا خواتین بہت باصلاحیت اور پرجوش طبیعت کی مالک ہے آج میں آپ کو دو پاکستانی خواتین کی کامیابی کی کہانی سناؤں گا جنہیں حال ہی میں بین، الاقوامی میکزین، پوربس نے اپنی فہرست میں شامل کیا ہے ان کو مشرق وسطہ میں طاقتور بزنس وومین کے طور پر پہچانا جاتا ہے اور ان کو سرے فہرست ایک سو باصر خواتین کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے تو ناظرین، ان خواتین کے نام شازیہ سید اور شاسکتہ آصف ہیں شازیہ سید کون ہے؟ ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے انہوں نے اپنے پیشاورانہ کریئر کا آغاز یونی لیور پاکستان میں بطور مینجمنٹ ٹرینی کیا اور اب سب لوگ یونی لیور پرائیوٹ لیمیٹڈ کے بارے میں بخو بھی جانتے ہیں یہ ایک بڑی کاروباری کمپنی ہے اس کے بعد وہ مختلف ممالک میں مختلف عہدوں پر فائز رہیں انہوں نے سری لنکا میں یونی لیور کی اٹسی ای اوگ کے طور پر کام کیا اور اس وقت شمالی افریقہ میں یونی لیور کے آپریشن کے شعبہ میں جنرل منیجر کے طور پر کام کر رہی ہے شائستہ آصف کون ہے؟ ان کا تعلق کراچی سے ہے یہ خاتون طبی اور صحت کے شعبے میں خدمات انجام دے رہی ہیں یہ پیور ہیلتھ میں اس کے شریک بانی کے طور پر شامل ہوئی اور دو ہزار چھے میں اس کی سی اوگ کے طور پر قیادت سمجھلی پیور ہیلتھ نے جنوری دو ہزار چوبیس میں برطانیہ کے سب سے بڑے خودمختار ہسپتال آپریٹر سرکل ہیلتھ گروپ کو ایک اشاریہ دو بلین ڈالر میں حاصل کر کے اپنے پورٹ پولیو کو بڑھایا مزید برنا جنوری دو ہزار چوبیس میں پیور ہیلتھ نے شیخ شکبوت میڈیکل سٹی حاصل کیا متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر کمپلیکس جس کی مالیت چھے سو ملین ڈالر ہے ناظرین ہم ان دونوں بہادر خواتین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے سب سے